آداب نمشکار سسری اکال نیوز مومنٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے اس وقت چاروں طرف چرچہ اسرائیل اور فلسطین کی ہے کون ہے اسرائیل کہاں ہے اسرائیل انہیں سو چالیس سے پہلے جب دیکھیں گے تو اس دنیا کے نقشے میں اسرائیل کہیں بھی وجود میں نہیں تھا اسرائیل کسی کلی یہودیوں کا ملک ہے یہودی جب پشمی دنیا میں خیلے ہو رہے تھے تب ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہ یہودی دنیا کے لیے خطرہ ہیں یہ کبھی کسی کے سگے نہیں ہوں گے ہمیشہ دھوکہ دیں گے اور چاہیں گے کہ پوری دنیا ان کی ہو ان کی حکومت ہو اور باقی سارے مالے دیں اس لئے ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر گیس چمبر میں مارنا شروع کیا آر ایس ایس کے چاہنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہونا شاہی ہے کہ 2005 اور 2006 تک گجرات کی اسکول کے کلکلم میں ہٹلر کو ہیرو بتایا گیا جبکہ یہی لوگ آج خلاف ہیں اور اسرائیل کے سمرتن میں کھڑا ہیں میں مانتا ہوں کہ ہٹلر نے جو کیا وہ غلط تھا لیکن آج کی تصویر پچھلے پچھتر سالوں کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں گے تب ہٹلر بلکل صحیح لگے گا جب یہودی اپنے اپنے گھروں سے بھاگ رہتے تب ہنی فلسطینیوں نے یہودیوں کا اپنے ملک میں پناہ دی آتی تھی دیو بھوا یہودیوں نے وہاں آسرا لیا پھر دھیرے دھیرے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھت کرنا شروع کر دیا فلسطین اس بات سے بے خبر تھا کہ وہاں دنیا کی پہلی آتنکواد کی بنیاد انہی یہودیوں نے رکھی زمین لینے کی بات کہہ کر یہ وچار دنیا کو پہلی بار ملتا ہے یہودیوں سے دنیا میں پہلا آتنکواد اور دنیا کا پہلا راسترواد سمپردائی کا راسترواد یہ وچار پہلی بار یہودی سمپردائی دیتا ہے اس سمیں جب وہ ایزپٹ کے بھیدر ہے اور جب وہ اسرائیل جیسی جگہ کو مانگتا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی یہ سچی بات ہے پشمی دنیا کے سنیوت راستر نے دباؤ بنا کر فلسطینیوں کی زمین کا ایک حصہ ان یہودیوں کو 1948 میں دے دیا گیا اس طرح اسرائیل نام کا یہ دیش وجود میں آیا فلسطینیوں کے ساتھ نائنصافی دنیا کے طاقتور دیشوں نے ملکہ لگ دی کبھی موقع نکال کر بریٹین کے پرائیم نیسٹر کلیمنٹ ایٹلی کے بدماشیوں کے قصے کو پڑھیں پھر کس طرح ونٹر چرچل نے اسرائیلی آتموانیوں کو ہوا دی پھر ہیلن میک میلن نے آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کیا فلسطین ایک نہائی تمن پسند ملک ہوا کرتا تھا اس دیش میں نہ کوئی سینہ تھی نہ فوج اور آج بھی نہیں ہے پھر کیا کسی سے لڑنے کی سوچے گا خیر دنیا کے نقشے میں جہاں فلسطین صاف سترہ نظر آتا تھا آج پچھتر سالوں بعد اپنی وجود کی لڑائی لڑا رہا ہے وہ اپنی چھینی ہوئی زمین ڈھونڈ رہا ہے اگر آپ کے اندر ایمان ذرا بھی بچا ہے تو اب آپ بتائیں کہ فلسطین پھر بھی آج آتنگوادی نظر آ رہا ہے آپ کو آج یہ گودی ملیے یا کچھ بے شرم پترگار اسرائیل کے لیے گھڑیالی آنسو بہا رہے ہیں انہیں فلسطین آتنگوادی نظر آ رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دھیرے دھیرے اسرائیل فلسطین کو نگل رہا تھا تب کہا تھے دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے ایمان دھرم ست بیش سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اسرائیل یا فلسطین ہمارا کوئی نہیں لگتا لیکن جب بات حق بیانی کی ہوگی تو ہم حق کے ساتھ ہوں گے سچ کے ساتھ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسرائیل میں ہونے والا حملہ تو دکھا لیکن منی پور کا جلنا اپنے ہی دیش کا انگ ہونے کے باوجود نہیں دکھا کس طرح 78 دینوں تک پردھان مندری ناریندر موڈی چپ رہے پھر ایک جملہ گول دیا پھر یہ سارے لوگ برساتی میڈک کی طرح اپنے آقا کے ساتھ کھڑے ہو گئے آج بھی اپنے آقا کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کا سن کی آقا اسرائیل کے آتنگوادیوں کے ساتھ کھڑا ہے ہی ہاں اسرائیلی اصل آتنگوادی ہے یہی سچی تصویر ہے اگر یہ غلط ہے جھوٹ ہے تو پھر چھین ہماری زمین ہم سے چھین رہا چھیننے دو پکستان چھین رہا چھیننے دو کوئی بھی چھینے چھیننے دو کیونکہ اگر ہم روکیں گے تو جنگ ہوگی ممکن ہے وہ ہمیں مارے یا ہم انہیں اگر وہ ہمیں ماریں گے تو انصاف ہوگا کیونکہ ہم انہیں روک رہے ہیں لیکن اگر ہم انہیں ماریں گے تو آتنگواد ہوگا کیونکہ اس حملہ میں تو معصوم بے گناہ لوگ بھی مر سکتے ہیں کیوں صحیح کہا نا بے شرمی کے چشمے کو اپنے آنکھوں سے ہٹائیے جس طرح ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن کسی اور کو اپنی زمین پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے چاہے جو کرنا ہو کریں گے ٹھیک اسی طرح فلسطین کر رہا ہے ان بے شرم لوگوں کو تو ہمارے ملک کے مسلمانی آتنگوادی نظر آتے ہیں اور ان کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تبھی تو بات بات میں پاکستان بھیجے جاتے ہیں ارے قرائے دار بھی نہیں ہو تم تو قرائے دار ہو اگر قانون کے ماتے مصر سمجھتے تو ٹھیک ہے یہ تو سناتنی جو ہے یہ بھگوا دوج لیں گے اور اس سے گھشیر کے دگال لیں گے جب ان سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کا رہنا پسند نہیں تو کوئی سچ میں دوسرا ملک یا دوسرے لوگ تو باہر سے اگر ہماری زمین پر قبضہ کرے تو انہیں کیسے برداشت ہوگا لیکن سچ جان کے بھی یہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جب دلوں میں نفرت ہو ذہن و دماغ میں زہر ہو تو کوئی صحیح کیسے ہو ایک سوال میں پوستا ہوں کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو کہ اٹل ویاری باجپیہ جی اور نارندر موتی جی میں کون بہتر ہے کون سچا ہے تو آپ کا جواب سب جانتے ہیں کیا ہوگا لیکن آج ان بے شرموں کو اٹل ویاری باجپیہ جی بھی آتنگ والی نظر آ رہے ہوں گے جس طرح علیگر مسلم انیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے فلسطین کی حمایت میں پورٹیسٹ کیا تو یہ فائر درج ہو گیا خود یوپی پولیس نے کیا کہا کہ یہ لوگ بینہ اجازت جلوس نکال رہے تھے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف جو اجستی اس معاملے کو نیا رنگ وہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ بھگوہ داری آتنگ والی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی انیورسٹی کو بند ہو جانا چاہیے یہاں آتنگ والی پیدا ہوتے ہیں اور آتنگ کو سپورٹ کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا آتنگ والی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو یاد رکھیں اس بات کو اب درہ دیکھتے ہیں اٹل ویاری باجپیہ جی کیا سچ میں آتنگ والی تھے یہ کہا جارہا جنتہ پاٹی کی سرکار بن گئی وہ عربوں کا ساتھ نہیں دے گی ازرائیل کا ساتھ دے گی آدن امرار جی بھائی اس استطیق کو اس پشٹ کر چکے ہیں گلت فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک پشٹ کو گھڑا اور افگڑ کے آدھار پر دیکھیں گے لیکن مجھ پورو کے بارے میں یہ استطیق صاف ہے کہ عربوں کی جس جمید پر ازرائیل کبجہ کر کے بیٹھا ہے وہ جمید اس کو کھالی کرنا ہوگی آکھ مڑکاری آکھ مڑکے پھنوں کا اپنے بھوک کرے یہ ہمیں ہمیں اپنے سمبند میں سویکار نہیں ہے تو جو نیم ہم پر لاغو ہے وہ اور اوپر بھی لاغو ہوگا عربوں کی جمید پھالی ہونا چاہیے جو فلسطین ہیں ان کے فلسطینی ہیں ان کے اوچھی تدکاروں کی پرستھاپنا ہونا چاہیے ان بے شرموں کو اپنے ملک میں ہو رہی پریشانیاں نہیں دکھیں گی انہیں تو صرف ہندو مسلمان انگل دکھتا ہے دراصل یہ لوگ بھی یہودیوں سے کم نہیں ہیں یہ بھی مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں یہ مسلمان کو ختم کرنینا چاہتے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے انہیں سچ اور غلط سے کوئی مطلب نہیں اور جہاں جبھی مسلمان مارا جائے گا مرنے والا آتنوادی ہی ہوگا اور مارنے والا حق پرست ان کا آقا ہوگا اور مسلمان نے مار دیا تب بھی آتنوادی ہوگا اور اب مرنے والا معصوم ہوگا جس طرح آج اسرائیل میں کچھ لوگ مارے گئے تو اتنا افسوس حضرت ہوا ہے جب امریکہ نے افوانستان اور ایراک پہ حملہ کیا تب کیا معصوم نہیں مارے گئے جب رشیہ اور یوکرین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تب کیا معصوم نہیں مارے گئے آج پچھلے دس سالوں میں اسرائیلی آتنوادیوں نے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ فلسطینیوں کو مار ڈالا جس میں نیہتی عورتیں اور وچے تقریبا 35 ہزار شامل ہیں تب آپ کہاں تھے آپ کا دن نہیں کپا آج بھی فلسطینی مارے جا رہے ہیں لیکن آپ کہیں گے یہ تو بدلہ ہے لیکن جب فلسطینی اپنے لوگوں کو کھو کر اپنی زمین مانگے تو آتنواد ہے واہ رہ دنیا مانو چاپلوسوں سے بھری لی امریکہ نے آتن کا ثبوت دیا ایراک پہ حملہ کر کے کہا نیوکلئر ویپنز کا زخیرہ ہے ایراک کو تباہ و برباد کیا لیکن کچھ بھی نہیں ملا یہاں تک کہ سردام حسین کو فاسی ہوئی تب یہ لوگ کہاں کیوں کسی نے امریکہ سے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ نیوکلئر ویپنز کہا ہے بعد میں تیل پہ قبضہ لڑائی ہونے کی وجہ صرف تیل اور سردام حسین چونکہ اسرائیل کے آتن کے خلاف تھے فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے یہ بات امریکہ کو برداشت نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ میں بڑے سے بڑے مقام پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور اسی طرح کی راجنیتی کرتے ہیں یہاں بھی ہمارے ملک کے اسلاموفوپس اور کٹرپندی لوگوں کی جماعت کو سردام حسین آتنگوادی نظر آتے ہیں کیونکہ کیا غلط کیا صحیح اس سے کچھ لینا دینا نہیں بس سردام حسین مسلمان ہے ہم انہیں آتنگوادی کہیں گے اور انہیں آتنگوادیوں کے ملک میں یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں کتنی عزت سے نوکری اور کاروبار کرتے ہیں یہ بات بھی چھپی نہیں ہے اور کس طرح مسلمانوں کو ان کے اپنی ہی ملک میں پرائے بنانی کی کوشش کی جا رہی ہے کین یو شیر اینی بیڈ ایکسپیرینس ان ساؤدی ارے بیا نہیں فیفٹین یرز کی میری لائف میں ساؤدی میں مجھے کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے مجھے خوشی خوشی ملی ساؤدی کی یہ دھرتی نے مجھے اتنی لگزری پروسپیریٹی اتنے دوست دیئے مجھے اور بہت ساری خوشیاں دیئے بہت ساری میمریز دیئے and about all مجھے ریسپیکٹ جو ملا ہے یہ کنٹری میں یہ چوبیل سیٹی میں جو میں لائف ٹائم نہیں بھل پاؤں گی سجدہ کرتی ہوں سر جھکا کے شکریہ کرتی ہوں ساؤدی ارے بیا کی یہ دھرتی کو جس نے مجھے پندرہ سال اتنی اچھی لائف دیئے شکریہ آج اگر امریکہ نارندر موڈی کو آتنگواتی کہے اور ہمارے ملک میں باہر سے لوگوں کو لاکر ایک نئی ملک بنا دے ہماری سمین ہم سے چھین کر اس کے خلاف آواز اٹھانے پر ہم پر حملہ ہو ہمارے معصوم لوگ مارے جائیں تو کیا ہم اسے جائز مان لیں گے نہیں کبھی نہیں کیونکہ یہ بات نارندر موڈی کی ہے ہمارے ملک کی ہے بات ہوگی تو فلسطین حق پہ نظر آئے گا دراصل آج پچھلے پچھلے سالوں میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اسلاموفوبس اور کٹت پنتیس انگلٹنوں کو فلسطین آتنوادی نظر آ رہا ہے اگر یہ مسلمان ان کے خلاف ہوتے تو آج یہی لوگ فلسطین کے ساتھ ہوتے ہیں اصل میں یہ صورت بن چکی ہے کہ انہیں صحیح اور غلط سے لینا دینا نہیں بس بات مسلمان کی ہونی چاہیے پاکستان حملہ کرے تو غلط کیونکہ مسلمان یہاں رہتے ہیں یہ آتنوادی ہے اور فلسطین کی زمین وہ گھر جھین لی جائے وہ اپنی زمین کی مانگ کرے تو بھی غلط کیونکہ مسلمان ہیں آتنوادی ہیں بس اسی فارمولے پر یہ دنیا چلے گی تب ہی تو پچپن سال کے علیم الدین کو مارنے والے آتنوادیوں کو ناردر موڈی جی کے کینڈری منتری نے مالا پہنایا ذرا بھی ایمان بچی ہو تو بے شرمو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو کیونکہ یہ سوال آپ اپنے آپ سے ایک بار پوچھئے گا ضرور کہ اگر کوئی مہمان کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر آئے رہے اور دھیرے دھیرے آپ کے پریوار کے سبھی لوگوں کو مار دے اور آپ کے گھر وہ زمین پہ قبضہ کر لے اور پھر یہ دنیا آپ کو غلط کہے آپ کو آتنوادی کہے آپ سے کہے اسے رہنے کیوں نہیں دے رہے ہو کیوں اس کا گھر اسے نہیں دے رہے ہو کیوں اس کی پر سکون زندگی میں اپنی زہری پرچھائیاں پھیلا رہے ہو آپ کو کیسا لگے گا پوچھئے گا اگر خود سے ضرور پوچھئے گا جائیں